اللہم صلی اللہ ختمتا و عدیہا و بالہا و بنیہا و امہا و محبیہا تو ذکر تسویہا جناب ابو زر کیا عظیم المرتبہ شخصیت ہے جناب ابو زر کائنات کے نبی گفتگو کر رہے ہیں جناب جبرائیل سے حضرت جبرائیل دہیہ کلبی دہیہ کلبی خوبصورت ترین انسان تھا ان کی شکل میں جناب دہیہ کلبی کی شکل میں بعض وقت جناب جبرائیل آیا کرتے تھے کائنات کے نبی گفتگو کر رہے ہیں دہیہ کلبی سے لیکن حقیقت میں وہ جبرائیل تھے جناب جبرائیل تھے حضرت ابو زر آئے اور دیکھا کہ نبی کریم اکیلے میں بات کر رہے ہیں کوئی داخل اندازہ نہیں کی نو انٹرفیر کیوں نبی کوئی کام کی بات کر رہے ہوں گے سلام تک نہیں کیا دور سے دیکھا اور ہٹ گئے جناب جبرائیل نے کیا کہا سنیں ابو زر کمال ہے عبادت ابو زر سنیں جناب جبرائیل نے کہا اے رسول خدا ابو زر آئے اور ہمیں سلام نہیں کیا اگر سلام کرتے ہم انہیں جواب دیتے لیکن اے رسول خدا جب میں چلا جاؤں تو ابو زر سے پوچھئے گا ایک سوال اے ابو زر کونسی دعا پڑھتے ہو جو آسمانوں میں بڑی مشہور ہو گئی ہے کمال ہے کہ نہیں ہے یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ جناب ابو زر اکیلے میں ایک دعا پڑھتے ہیں پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ ملائکہ کے درمیان عرش پہ یہ دعا مشہور ہے ملائکہ پروردگار کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب ابو زر کی پڑھی ہوئی اس دعا کو پڑھتے ہیں چھتے امام کہہ رہے جناب ابو زر عظیم المرتبہ شخصیت ایسے ہی تھوڑی اصحاب امام ہیں میرے زمان میں شامل ہو گئے اے جناب رسول خدا ابو زر سے پوچھئے گا ضرور کہ وہ کونسی دعا ہے کہ جو آسمانوں میں مشہور ہے ملائکہ پڑھ رہے ہیں جیسے ہی جناب جبرائیل کہے جناب رسول کریم نے بولایا ابو زر کو اے محضر ہمیں سلام نہیں کیا جبرائیل منتظر تھے کہ رسول خدا مجھے نہیں معلوم تھا جناب جبرائیل ہے میں سمجھا دحیاء کلبی ہیں آپ کوئی خاص بات کر رہے ہیں میں نے تدخل کرنا دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ ہی کا خول کہ جب دو لوگ خاص بات کر رہے ہیں تو اس میں دخل اندازی نہ کی جائے کہ ابو زر لیکن یہ بتاؤ کہ وہ کونسی دعا ہے جو پڑھا کرتے ہوئے رسول خدا کس نے کہا کہ جبرائیل کہہ کے گئے ہیں آسمانوں میں اس دعا کے چرچے ہیں چھٹے امام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ایسا کیا ہے اس دعا میں دیکھیں اب اگر یہ دعا میں اور آپ سیکھ لے چند جملے ہیں پانچ جملے ہیں میں بہن کروں گا تو اس کا مطلب ابو زر کی اس عبادت میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے جس کی تصدیق امام نے کر دی امام نے مہد لگائی ہے چھٹے امام نے کہا رسول کریم نے کہا چھٹے امام نے مہد لگائی کہ یہ وہ دعا ہے پورا جامع کامل ایمان جناب ابو زر کہہ رسول خدا اب آپ نے پوچھا ہے تو سنیں میں ایک دعا کرتا ہوں اللہم انی اسئلک ایمان بک پروتگار میں سوال کرتا ہوں کہ اپنی جانب سے مجھے ایمان کی دولت عطا کر دے پہلی دعا وَالتصدیقہ بِنَبِیِك پروتگار دعا کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی ہمیشہ مجھ سے تصدیق کرواتا رہنا اور اسی دین پر ثابت قدم رکھنا دو جملے ہو گئے تیسرا جملہ وَالْآفِيَتَ مِنْ كُلِّ بَلَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَا پروتگار ہر قسم کی بلا میں ہر قسم کی مصیبت میں مجھے ثابت قدم رکھنا آفیت دینا کیا مطلب مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے نہیں والے والے مصیبتیں تو آئیں گی زندگی کا تقاضہ ہے لیکن جتنی مصیبتیں آئیں اپنے دین پہ مجھے ثابت قدم رکھنا میرا ایمان اس مصیبت میں صحیح ہو جائے صحیح رہے ایسا نہ ہو میں تجھ سے شکوا کرنے لگوں وَالْآفِيَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِمَانَ بِكْ وَالْتَصْدِقَةَ بِنَبِيِّكْ وَالْآفِيَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَا جب تمام مصیبتیں آئیں اور میں تیرے دین پہ ثابت قدم رہوں میرا ایمان محفوظ رہ جائے تو پھر اشکر الالآفِيَا اس ایمان کے محفوظ رہنے پہ شکر کی توفیق دے کیونکہ تُو نے کہا لَأَن شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے تو ہم اور عطا کریں گے اب اندازہ لگا رہے ہیں جو مجلسِ عزا میں آنے کی توفیق ملتی ہے ذکر اہلِ بیت کی توفیق ملتی ہے جتنا شکر ادا کرے گا اس توفیق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا چار جملے بیان ہو گئے دوبارہ دوہر آ رہا ہوں اللہم اِنی اسْأَلُكَ الْایمَانَ بِكْ وَالْتَصْدِقَىٰ بِنَبِيَكْ وَالْآفِيَتَ مِن جَمِعِ الْبَلَا وَالشُکْرَ الْآفِيَا پانچمہ جملہ وَالْغِنَا عَنْ شِرَارِ النَّاس پرودگار بدترین اور پست لوگوں سے مجھے پالنے والے دیکھیں جملہ سنیے گا امام نے اس پہ مہر لگائی دوسری روایت ہے حدیث میں پیش کروں گا پرودگار بدترین اور پست لوگوں کی طرف محتاج نہ کرنا موسیقی